موسیقی راجہ کے لیے شاسک کے لیے پرجا پرجا میں بھید نہیں ہو سکتا نہ جنو کے آدھار پر نہ جاتی کے آدھار پر نہ سمپرتائی کے آدھار پر ہم بھی وہی کر رہے ہیں صاحب نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار یہ بات ہے دوہزار دو کی کہتے ہیں اتحاس اپنے آپ کو دہراتا ہے واجبئی دیش کے پردھان منتری تھے اور موڈی گجرات کے مکھے منتری اس روز واجبئی کو یہ بات اس لیے کہنی پڑی تھی کہ وہ موڈی کو راج دھرم کو نبھانے میں ناکام محسوس کر رہے تھے موڈی آنکھ موند کر گجرات کی سڑکوں پر بہتے ہوئے خون سے ہندوتو کے ماتھے پر سجدے ٹیکے کا تماشا دیکھ رہے تھے میرا ایک ہی سندیش ہے کہ وہ راج دھرم کا پالن کریں راج دھرم اس دن دو نیتاؤں نے راج دھرم کا پالن نہیں کیا تھا دیش کے پردھان منتری نے اور گجرات کے مکھ منتری نے گجرات کے نرسنگھار نے واجبئی کی مضبوط اور اُدار چھوی کو ایک کمزور اور کترپنث پسند نیتا میں بدل دیا تھا جو بھاشن تو بڑھیا دے سکتا ہے لیکن انسانیت کی حفاظت نہیں کر سکتا اسے بچانے کے لیے فیصلے نہیں لے سکتا اٹھارہ سال پرانے اتحاس کا آئینہ فر سے دیش کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے فرخ کیول اتنا ہے کہ آج واجبئی کی جگہ پردھان منتری خود نریندر موڈی ہیں اور مکھ منتری کی جگہ یوگی عدت تینات لیکن نریندر موڈی کے پاس واجبئی کی نیتتہ بھی نہیں ویسا بڑپن بھی نہیں ویسی مریادہ بھی نہیں اس لیے وہ یوگی عدت تینات کو راج دھرم نبھانے کی سلاح دینے کی بھی ہمت نہیں جھٹا پاتے جس گھٹنا نے پورے دیش کی آتما کو گھائل کر دیا ہے اس کے صدمے کے بیچ موڈی میوزیم کے ادھگاتن پر ٹویٹ کرتے ہیں نمامی گنگے پر ٹویٹ کرتے ہیں من کی بات کا پرچار کرتے ہیں کویت کی امیر تک کے ندھن پر شوک جتاتے ہیں لیکن دلیت کی بیٹیوں کے ساتھ دنندگی پر کچھ نہیں بولتے کچھ نہیں لکھتے میں جانتا ہوں کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت سخت ہے ٹیلیویجن کے ایک سے ایک بڑے پترکار اسے لکھنے اور بولنے کی ہمت نہیں جھٹا پائیں گے کیونکہ ٹویٹر پر پر پردھان منتری کا فالو بیک سوال پوچھنے کا نیتک بل چھین لیتا ہے راج دھرم نریندر موڈی نہ تم راج دھرم کا پالنگ کر پائے تھے نہ اب کر پا رہے ہیں کہ مضبوط پردھان منتری جیسے اشتہاروں کے شکھر پر بیٹھے نیتا بھی نہایت کمزور ہو سکتے ہیں تب واج پہی اپنی چیتنا کے شو پر ویلاپ کرنے کے باوجود موڈی کو مکھ منتری کی کلسی سے ہٹانے کی ہمت نہیں جھٹا پائے تھے اور آج موڈی یوگی عدت تینات کو ہٹانے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہے ہیں ورنہ ایسی ایک بھی نیتک وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں ایک دن بھی یوپی جیسے صوبے میں راج دھرم تو کہاں ہے راج دھرم ہاتھرس میں ایک بیٹی کے شریر سے لے کر آتما تنک کو روند ڈالا گیا کہاں ہے راج دھرم اس کے ماں باپ سے انتیم سنسکار تک کا حق چھین لیا گیا کہاں ہے راج دھرم جس آنگن کے چبوترے سے اٹھنی تھی ڈولی اس سے شو اٹھانے تک کا دکار چھین لیا گیا کہاں ہے راج دھرم انتیم سنسکار چھین لیا گیا کہاں ہے راج دھرم اور یہ ہاتھرس کے درندوں نے نہیں اور سرکار نے کیا ہے جس نے دیکشہ میں ستری سممان اور مانوتا میں وشواس کی پوتیاں کنٹھست کی تھی سچ یہ ہے کہ دھرم کے مٹھادیش جب اہنکار اور نفرت پر اترتے ہیں تو بیٹیوں کے نرجیو شریر کو سناتن دھرم کی ستہ کے وشواسی ماں کے یاچل اور بابل کے انگوچے سے چھین کر رات کے اندھیرے میں پیٹرول چھڑک کر جلا دیتے ہیں چھین لیتے ہیں مکھاگنی تک کا ادھکار کیوں نہ مانا جائے کہ ایک ناکام پردھان منتری کی پسند ہیں اتر پردیش کے ناکام مکھے منتری یوگی آدھتینات وہ رومیو اسکوائیڈ کے لفافے میں گندوں موالیوں بلاتکاریوں ہتیاروں کے لیے سراج کا پیغام لے کر آئے ہیں ہاتھرس کی گھٹنا کو مات دیتے ہوئے بلرامپور میں ایک بار پھر سے اس سے بھی بھیانک گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اور نشانے پر ایک بار پھر سے ایک دلیت کی بیٹی اسے روندنے کے بعد اس کے دونوں پیر توڑ دیئے گئے اس کی کمر توڑ دی گئی موں بند کرنے کے لیے ہاتھا کے انجیکشن ٹھوس دیا گیا اور پھر جان لے لی گئی تو بتائیے سرکار سرکار کے لٹھائتوں ان لٹھائتوں کے سرداروں پترکاروں کے بھیش میں انسانیت پر چوچ مارنے والے گدھوں کہاں ہے راج دھر